اللہ اکبر اس سلسلے سے ایک سٹپ اور آگے بڑھیں گے اور آج جس ٹپک پر بات کریں گے وہ ہے نماز دعا اللہ سے بات چیت ہے تو نماز اللہ سے ملاقات ہے اور اس کے دربار میں حاضری لینا ہے اس لیے کہ صلات کا روٹ ورڈ ہی سعاد لام یا سے نکلا ہے جس کے لفظی معنی ہے ملانا آگے بڑھنا اور قریب ہو جانا یہ وہ عبادت ہے جس سے بندہ اپنے رب کا قرب حاصل کرتا ہے اور اس سے ملاقات کرتا ہے یہ اللہ کی رحمت کی وجہ سے ایک بہت ہی خاص حدیعہ اور توفہ ہے جو خاص طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مراج کے موقع پر ساتھویں آسمان پر بلا کر اپنے بندوں کے لیے آتا کیا گیا اور اس کی ہمارے دین میں اتنی اہمیت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی نے لفظ صلات قرآن پاک میں سات سو مرتبہ استعمال کیا ہے میری پیاری بہنوں اللہ جو ہمارا رب ہے جو بڑی شان والا اور بزرگی والا رب ہے سارا کچھ اسی کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی ہر مخلوق اس کی تسبیح بیان کر رہی ہے ہر مخلوق کو اپنی تسبیح اور نماز کا طریقہ معلوم ہے اس رب کو ہماری نمازوں اور عبادت کی ضرورت نہیں ہے وہ تو بے نیاز ہے لیکن وہ جانتا ہے کہ ہم انسان بہت کمزور اور بے بس ہیں ہمیں ایک مضبوط سہارے کی ضرورت ہے پھر اس نے اپنے بے سہارا پریشان حال بندوں کو اپنی رحمت میں سہارا دینے کے لیے یہ توفہ عطا کیا کہ اس کے ذریعے سے ہم اپنے رب سے قریب ہو سکیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز قرب کا ذریعہ ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میری آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھی گئی ہے یعنی نماز ریلاکسیشن اور دل کے سکون کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے ایک دفعہ مسجد میں کہا کہ کاش میں نماز پڑھ لیتا اور سکون پتا تو لوگوں نے اس کی طرف حیران ہو کر دیکھا تو اس نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے آپ فرمایا کرتے تھے اے بلال نماز کی اقامت کو ہو اور اس سے ہمیں راحت پہنچاؤ یعنی زندگی کے سٹریسز میں اور مشکلات میں دل کا سکون اور آنکھوں کی تھندک نماز میں رکھی گئی ہے اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں یا ایوہاللزین آمنو استعینو بصبری وصلا اے لوگو جو ایمان لائے ہو سبر اور نماز سے کام لو یعنی زندگی کے اتار چڑھاؤں میں اور زندگی کے مختلف حالات میں جو دو تھوز اور دو ہتھیار ہمارے ہاتھ میں دیئے گئے ہیں وہ سبر اور نماز ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی جب بھی کبھی مشکل وقت آتا تو آپ فوراں نماز کی طرف بھاگتے تھے نفل ادا کرتے اور اللہ سے مدد مانگتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح کے ڈیزاسٹرز میں چاہے وہ نیچرل ہوں یا انسانی زندگی کی مشکلات اور پریشانیاں ہوں ہر طرح کے حالات میں پڑھنے کی نمازیں ہمیں سکھائی ہیں مثلا سورج اور چاند گرہن کی نمازیں ہیں کہت سالی اور بارش نہ ہونے کی نمازیں ہیں سلاب طوفان آندھی بارش کی نمازیں ہیں تیز ہوا بھی چلتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراں مسجد کا رخ کیا کرتے تھے کوئی مشکل یا حاجت ہو تو صلات حاجت ہے فیصلے کرنے میں کنفیوجن ہو تو صلات استخارہ سکھائی گئی جو اللہ سے مشورہ کرنا ہے استخارہ کی دعا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو ایسے سکھاتے تھے جیسے قرآن سکھایا جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ نماز کے لئے کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے یعنی نماز مشکلات پر قابو پانے اور اللہ سے ہمارے تعلق کو مضبوط کرنے اور اللہ کی رحمت کو حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اور پھر نماز ہمارے گناہوں سے پاک ہونے اور مغفرت کا ذریعہ بھی بنتی ہے اس لئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت سے دوسرے وقت کی نماز اور ایک جمعہ سے دوسرا جمعہ ان کے درمیان ہونے والے گناہوں کا کفارہ ہے بشرتے کہ کبیرہ گناہوں سے اجتناب کیا جائے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اور پھر اللہ کی رضا کے لیے خوشو کے ساتھ اچھی طرح نماز پڑھی مکمل رکوع اور سجدہ کیا اس کی بخشش اللہ کے ذمہ ہے اس طرح انسان بار بار پاک ہو جاتا ہے اس کے گناہ دھول جاتے ہیں اور نماز مومن کو گناہوں سے پاک کر کے اللہ کی رضا اور اس کی جنت کا مستحق بنا دیتی ہے اور اس سے انسان اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کی ذمہ داری اور پناہ میں ہے اس کے سارے معاملات اس کے سپرد ہو گئے اور وہ اللہ کی امان میں ہے اس سے پڑھ کر اور سہارہ کمزور انسانوں کے لیے کیا ہو سکتا ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے مضبوط سہارے کی پناہ میں آ جائے اور پھر ہمیں سب کو معلوم ہے خوشو نماز کی روح ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیری نماز میں تیرا اتنا ہی حصہ ہے جتنا تو اس میں غور و فکر کرتا ہے اور پھر ہمیں یہ بھی سکھایا گیا کہ ہم اللہ کی عبادت ایسے کریں گویا کہ ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اگر ایسا نہ کر سکیں تو کم از کم یہ کہ وہ ہمیں دیکھ رہا ہے اس طرح سے اگر ہم اپنے آپ کو اللہ کی سامنے محسوس کر کے اور اللہ کی معیت میں محسوس کر کے نماز پڑھتے ہیں تو ہماری نمازوں کا حال بہت مختلف ہوتا ہے سیدنا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز کے لئے وضو سے فارغ ہوتے تو ان پر کپ کپی تاری ہو جاتی ان کا رنگ فک پڑ جاتا جب آپ سے اس بارے میں پوچھا گیا تو فرمانے لگے کہ تم جانتے ہو کہ میں کس ذات کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں اور کس ہستی سے منعجات کرنے والا ہوں اور پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ نماز ایک کانورسیشن ہے ایک بات چیت ہے ہماری اللہ کے ساتھ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب میں اپنے رب سے ہم کلام ہونا چاہتا ہوں تو نماز پڑتا ہوں اور جب دن چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر اسی سلسلے میں ایک اور روایت جو ہمیں حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے جو بہت مشہور روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نماز کی دعا کو یعنی سورہ فاتحہ کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے اس کا آدھا حصہ میرے لئے ہے اور میرا بندہ جو کچھ مانگتا ہے وہ پاتا ہے اور اللہ تعالیٰ سورہ فاتحہ کی ہر آیت کا جواب دیتے ہیں جب بندہ ایا کناعبدو و ایا کنستائین کہتا ہے یعنی کہ اے اللہ ہم آپ ہی کی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ حصہ میرے اور میرے بندے کے درمیان مشترک ہے میں نے اپنے بندے کو وہ دیا جو اس نے مانگا اس آیت میں ہم اللہ سے بندگی کا اہد بھی کرتے ہیں اور اس سے مدد مانگنے کا ہمارا تعلق بھی قائم ہوتا ہے یعنی ہم اللہ سے یہ کہتے ہیں کہ تیرے سوا کوئی ہمارا معبود نہیں اور کوئی ہمارا سہارا نہیں اب بندگی کرنے میں بھی اور زندگی کے تمام مراحل اور مشکلات سے گزرنے میں بھی ہمیں صرف آپ کی مدد کی ضرورت ہے اب اس اہد کو اللہ کے ساتھ کرنے کے بعد انسان کو چاہیے کہ وہ کسی پر توقل اور بھروسہ نہ کرے کسی کو نفع نقصان کا مالک نہ سمجھے خوف اور امید اسی سے رکھے ہر مصیبت مشکل پریشانی میں اسی سے مدد طلب کرے اور اپنی عبادات کو اس کے لئے خالص کر کے اسی سے دعا اور التجاہ کرے یہ ایک وعدہ ہے اور ایک اہد ہے جو ہم اللہ رب العالمین سے ہر روز کرتے ہیں اگر ہم اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ ہماری ہر بات کا جواب دے رہا ہے اور یہ سورہ فاتحہ ایک کانورسیشن ہے تو ہماری نمازوں میں خوشیو کی حالت بہتر ہو سکتی ہے اور میری پیاری بہنوں اس بات پر غور کریں کہ ہم ہر نماز کی ہر رکت میں یہ اہد دہراتے ہیں صرف فرض نمازوں میں دن میں سترہ دفعہ سیونٹین ٹائمز ہم اللہ سے اس بات کا اہد کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جب ہم سجدہ میں جاتے ہیں تو یہ اپنے رب کے قدموں میں گر جانا آجزی اور انکساری کی اور اللہ سے قرب کی انتہا ہے قرآن پاک میں اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا بندہ تمام حالتوں سے زیادہ سجدے کی حالت میں اپنے رب سے قریب ترین ہوتا ہے لہٰذا تم اس میں دعا زیادہ کیا کرو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سجدے کی حالت میں تم زیادہ سے زیادہ دعا کی کوشش کیا کرو کیونکہ اس میں قبولیت کا امکان بہت زیادہ ہے اسی لئے نماز میں سجدے کی تعداد رکوع سے بھی زیادہ رکھی گئی ہے کہ اللہ کو اپنے بندے کا حال اور اس کی ضروریات کا ہم سے زیادہ علم ہے لہٰذا ہمیں بھی اس وقت میں زیادہ سے زیادہ اللہ سے دعا مانگنے کی کوشش کرنی چاہیے اور اس کے بعد پھر ایک اور بہت اہم چیز جو میں اپنی اس بات کے آخر میں رکھوں گی کہ ہمارے نمازوں میں خوشو کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے ایک اور چیز جس کا ہمیں بہت خیال رکھنا چاہیے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو الودا کہنے والے کی طرح الودائی نماز پر ودائی نماز سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ شاید یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہو ہم سب جانتے ہیں کہ کوئی نماز بھی ہماری آخری ہو سکتی ہے ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتا کہ کون سا دن ہمارا آخری دن ہوگا شاید یہ ہی آخری موقع ہو کہ ہم اللہ کے حضور حاضر ہوں اور اس کے آگے سجدہ ریز ہوں جب موت آئے گی تو ہم محلت مانگیں گے لیکن پھر محلت نہیں ملے گی ایک صحابی نے عرض کیا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ نصیحت کیجئے آپ نے فرمایا جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو تمہاری نماز ایسی ہونی چاہیے کہ لگے کہ تم دنیا چھوڑ رہے ہو اور یہ تمہاری آخری نماز ہے اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ اپنی نمازوں میں موت کو یاد کیا کرو اس طرح سے ہمارا نماز کا پڑھنا کہ شاید یہ ہماری آخری نماز ہو اور نمازوں میں اپنی موت کو یاد رکھنا ہمیں اپنی زندگی کے بارے میں صحیح پرسپیکٹیو دیتا ہے اس سے پھر ہم اپنی آخرت کو یاد رکھتے ہیں اور ہمیں یہ بات یاد رہتی ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے بہت جلدی ختم ہو جانے والی ہے اور اس میں ہم نے انشاءاللہ اپنے لیے آخرت کا سمان تیار کرنا ہے اور اس پرسپیکٹیو کے ساتھ جب ہم زندگی گزارتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کا روح اور اس کی مصروفیات اور اس کی پریشانیاں اور غم بالکل بدل جاتے ہیں اور اسی وجہ سے ہمیں یہ بات جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی ہے میں اللہ سے اس دعا کے ساتھ اپنی آج کی بات کو ختم کرتی ہوں اللہ تعالی ہمیں پوری توجہ اور خوشو کے ساتھ ایسی نمازیں پڑھنے والا بنائے کہ جیسی اس کے ہاں قابل قبول ہیں اور ہماری نمازوں کو ہمارے لیے بھی دل کے سکون اور ہماری پریشانیوں سے نجات کا ذریعہ بنائے اور ہمیں آخرت میں مسلنین میں شامل کرے کہ جو نماز پڑھنے والے تھے اور جو سجدہ کرنے والے تھے اور اللہ تعالی ہماری نمازوں کو اور ہمارے سجدوں کو اور ہماری عبادات کو قبول فرمائے آمین سلمہ آمین جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ اکبر